ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں راہول پانڈے آج آپ کے سامنے فیر سے ایک نئی بک کی سمجھ لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے مسلو ہرارکی آف نیڈ یہ اس کے آرثر ابراہیم مسلو ہے انہوں نے یہ بک انسان کی جرورتوں پر لکھی تھی کہ ایک ہیومنز ہے اس کی کیا کیا جرورتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ بک لکھی گئی تھی جس میں انہوں نے جو پہلی وہ سب سے نچلی جو جرورت بتائی جو ایک طرح سے بیسک جرورت ہے ہر انسان کی ہر ہیومن کی انہوں نے وہ نیڈ بتائی تھی سائیکلوجیکل نیڈ تو سائیکلوجیکل نیڈ میں کیا ہے کہ انسان کو جیسے ہم لوگ نے پہلے سنا ہوگا روٹی کپڑا اور مکان تو اسی طرح روٹی کپڑا اور مکان ہوا پانی سیکس بلہ اس طرح کی جو بھی بیسک نیڈ ہے انسان کی وہ سب ان کو چاہیے ہوتی ہیں اور یہ مول بھوت اس کے ہے اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا اور اس کے بعد انہوں نے جو دوسری نیڈ انسان کی بتائی ہے وہ سیفٹی این سیکیورٹی نیڈ ہے جب انسان ان سب بیسک نیڈ کو پوری ہو جاتی ہیں جیسے اس کی جو ہوا مل گیا اس کو اچھا پانی مل گیا گھر مل گیا کھانا مل گیا مطلب ہر اس کی جو فیزکل نیڈ ہے یا جو سائکلوچکل نیڈ ہے جب اس کی پورتی ہو جاتی ہے تو اس کی جو سیکنڈ نیڈ آتی ہے کیوں نہ میں سیکیور بھی ہو جاؤں سیفٹی بھی اس کی ایک اگلی نیڈ آتی ہے اس کے بعد کیونکہ آج کل آپ کو معلومی ہے کہ انسان اگر سیکیور نہیں ہے تو پھر وہ ایک طرح سے ٹھیک بات نہیں ہے تو اس لئے آدمی چاہتا ہے کہ اس کی جب یہ نیڈ بیسک نیڈ اس کی پوری ہو جاتی ہے یعنی کہ سائکلوچکل نیڈ جب اس کی پوری ہو جاتی ہے تو اس کی دوسری نیڈ جنم لیتی ہے وہ ہوتی ہے سیفٹی نیڈ تو اس میں آدمی چاہتا ہے کہ میری اچھی جوب ہو میری اچھی پروپرٹی کچھ ہو میرا کچھ انسورنس ہو مطلب something اس کو ایک سپورٹیو میں کچھ نہ کچھ ایک چاہیے ہوتا ہے تو چلی آئیے بات کرتے ہیں انسانوں کی تیسری نیڈ کے بارے میں جو اس کتاب میں بتائی گئی ہے وہ جب یہ سائکلوچکل اور جب یہ سیفٹی نیڈ جب انسان کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر جو تیسری نیڈ آتی ہے love and belonging مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انسان کی بیسک نیڈ پوری ہو گئی وہ safe and secure ہو گیا تب اس کو کچھ چاہنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان پھر social ہوتا ہے پھر اس کی مطلب جو بھی اس کا social ایک دہرہ بنتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی پیار کریں اس کے آج پاس اس کو چاہنے والے لوگ ہیں تو پھر وہ سمند اس کی نیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ رسطوں میں اس کی جیون میں جو اس کا جو ضرورت ہے وہ ایک رسطوں پہ آکے ٹک جاتی ہے تو یہ اس کتاب میں بہت اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ انسان کی جو تیسری نیڈ ہے وہ کیسے انسان کو پھر مطلب ان دونوں نیڈ کو پوری کرنے کے بعد اس کے اندر آتی ہے تو آئیے چلیے پھر شروع کرتے ہیں اگلا چوتھا چوتھی نیڈ انسان کی کیا ہے تو چوتھی نیڈ انسان کی ہوتی ہے سیلف اسٹیم اسٹیم جو انسان کی ایک طرح سے جو آتمچھا بھی ہوتی ہے جیسے بھی تو جب پہلی نیڈ کیا ہو گئی سائیکولوجکل نیڈ دوسری نیڈ کیا ہو گئی سیفٹی نیڈ تیسری نیڈ لیوینڈ بیلونگن رسطوں کی تو جب یہ تینوں نیڈ انسان اپنا پوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو چوتھی نیڈ ہوتی ہے وہ اس کے نام کی ہوتی ہے یعنی کہ جیسے جس کا جو بھی نام ہے یا جو بھی اس کی پتشتہ ہے اس کا آتمسمان ہے ایک اس کا مطلب پھر وہ اس کے لیے اس کو جروت پڑتی ہے وہ اس کے لیے پھر محنت کرتا ہے اس کو پانے کی کوسس کرتا ہے کہ اس کا بھی ایک نام ہو اس کا بھی ایک سماج میں ایک اسٹیٹس ہو تو یہ اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے اور اس پہ اس ضرورت کے لیے وہ اپنے کام کرتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں انسان کی جو پانچویں نیڈ جو اس بک میں انتیم نیڈ بتائی گئی تھی وہ ہوتا ہے سیلف ایکچولائیشن سیلف ایکچولائیشن کیا ہے کہ سیلف جب انسان کی سائیکولوجیکل نیڈ پوری ہو گئی سیفٹی نیڈ پوری ہو گئی اور اس کی مطلب چاہنے والے بھی اس کے آس پاس ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی آئیے لیو اینڈ بلانگن کے بعد اس کی سیلف اسٹیم آتی ہے سیلف اسٹیم نیڈ بھی اس کی پوری ہو گئی مطلب اس کا سماج میں ایک اسٹھان ہے اور اس نے ایک اپنا جو بھی اپنا محنت کر کے ایک بلندی حاصل کی ہے تو جب یہ نیڈ پوری آتی ہے تب انسان کی جو اگلی نیڈ آ جاتی ہے وہ آتی ہے سیلف ایکچولائیشن تو آئیے جان لیتے ہیں سیلف ایکچولائیشن کیا ہے کہ جب ان ساری جرورتیں انسان کی پوری ہو جاتی ہے تو انسان ہی سوچتا ہے کہ میرا اس دھرتی پر جنم کیوں ہوا تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سمیں تو اپنا کیریئر کو لے کے سب کچھ لے کے دھورا مطلب پورا اگدم بلے باجی بہت بڑی ہاتھ سے کرتے ہیں پورا محنت کرتے ہیں پورا اگدم لگے رہتے ہیں اور ایک سمیں ایک اپنی بلندی بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن آخری میں جا کر کے آخری میں جا کر کے ان کو یہ لگتا ہے کہ یار میں نے جو پورے زندگی بھر جو کیا جو بھی ہے ہماری میری جو جی جرورتیں ہیں جو ساری میری جرورتیں پوری ہو گئیں تو میں نے یہ سب کیوں کیا 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 ہے مطلب اس کے بارے میں وہ اپنے بارے میں اس سے پہلے تو ان کو اپنے بارے میں سمیں نہیں ملتا ہے جب انسان کی پہلی نیڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائیکلوجیکل جو نیڈ ہے اگر وہی پوری نہیں ہوگی فیزکل نیڈ ہی پوری نہیں ہوگی تو کہاں سے آدمی سیلف ایکچولائیشن کے بارے میں سوچے گا تو وہ کہتے ہیں کہ جب پیٹ بھرا ہو تو بھی پیار ہوتا ہے تو خالی پیٹ پیار نہیں ہوتا تو اسی طرح سے جب آدمی کی یہ سب جرورتیں جو نیچے کی چار جرورتیں جب پوری ہوتی ہیں تو وہ سیلف ایکچولائیشن موڈ میں آتا ہے تو اس کو اس کی بہت جرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر وہ پریاس کرتا ہے وہ آپ کو جاننے کے لیے پریاس کرتا رہتا ہے جب وہ جان لیتا ہے بس اس کے بعد پھر کیا پھر وہ زیادہ تر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا لوگ اسپریچولیزم کی طرف جھک جاتے ہیں کہ ایشور ہے اور یہی ہمارا آخری وہ ہے گول ہے تو زیادہ تر لوگ بھاگوان کی چڑڑوں میں چلے جاتے ہیں یا پھر گرنتوں کا پارٹ کرنے لگتے ہیں ان کے بارے میں جانے لگتے ہیں ویدوں کے بارے میں جانے لگتے ہیں تو اس طرح سے وہ اپنی ایک ریسرچ سیلف ایکچولائیشن نیٹ کے آنے پر یہ اپنے جاری لگتے ہیں اور اس آتھا جو ابراہم میسلو جی ہیں انہوں نے یہی پانچ نیٹ اس بوق میں بتائی تھی لیکن جو انہوں نے چھے مہنے بعد جب اس کا اور ادھیان کرتے گئے تو چھے مہنے بعد جو اگلا سنسکرن تھا اس میں ایک نیٹ انہوں نے اور ایڈ کی وہ چھٹی نیٹ تھی وہ تھی سیلف ٹرانسینڈنس تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سیلف ایکچولائیشن کر لیتا ہے جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دھرتی پر میرا جنم کیوں ہوا اور کس پرپس سے ہوا تو پھر اس کو یہ گیات ہوتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں نہیں تو اس لیے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی ایگو کر کے ایگو کو تیاک کر کے مطلب اپنے اہم مائے کو تیاک کر کے پھر لوگوں کی بھلائی کرنے میں لگ جاتا ہے اور لوگوں کو وہ فیزیکل نیڈ سے سائیکلوجیکل نیڈ سے سیلف ایکچولائیشن نیڈ تک لانے کیلئے پریاز کرنے لگتا ہے تو اس کے بہت سارے ایگزامپل آپ نے دیکھا ہو گئے ایک بہت پیار ایگزامپل مادہ ٹریسہ تھی جنہوں نے سیلف ایکچولائیشن کرنے کے بعد اپنا سارا سروس لوگوں کی بھلائی کرنے میں اور ان کے اتھان میں لگا دیا تو وہ ان کی چھٹی جرورت تھی اور وہ اس نیڈ کو پائیں تو دوستو جیسے آپ نے میں نے اس بک میں بتایا کہ انسان کی چھے جرورتیں ہیں پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہماری برین کی جو لینگویج ہے وہ ریپیٹیشن ہے اسی لئے میں بار بار یہ ہی کئی بار آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں بار بار ایک چیز کئی بار دہراتا ہوں کیونکہ کہیں پہ پڑھ لینے پہ یا پھر کہیں پہ دیکھ لینے سے ہی اتنا نہیں ہوتا اس کو آپ کو بار بار ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو پہلی جرورت کیا ہوگئی سائیکٹولوجیکل نیڈ جو انسان کی بیسک نیڈ ہے اس کے بعد کیا ہے تھی سیفٹی این سیکیورٹی نیڈ جو انسان کی دوسری نیڈ ہے تیسری نیڈ کیا بتائی گئے اس بک میں لیو اینڈ بیلونگیں رشتوں کی نیڈ ہے چوتھی نیڈ کیا ہے سیلف اسٹیم پانچ بھی ہے سیلف ایکچولائیشن اور چھٹی ہے سیلف ٹرانسینڈنس تو دوستو اس بک میں بہت ہی خوبصورت بک ہے اور جہاں تک اس کا ایکسامپل دینے کی اگر میں بات کروں جو میں اس کو بک کو پڑھنے کے بعد جب میں سوچ رہا تھا تو میں نے کہا ہمارے بھارت دیس میں جیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پہلی نیڈ میں ہی فسے ہوئے ہیں تو آپ جان لے دیکھیں کہ لوگوں کے پاس ابھی مطلب ہنڈر پرسنٹ یہ سائکولوجیکل نیڈ بھی لوگ کی پوری نہیں ہو پا رہی ہے اسی لئے وہ نیرنگتر اسی نیڈ میں فسے ہوئے ہیں اور کچھ جو لوگ ہیں وہ ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اسی نیڈ میں فسے رہے ہیں کیونکہ جب انسان کی سیفٹی سیکیورٹی والی نیڈ پوری ہو جاتی ہے لب ویلونگنگ والی نیڈ پوری ہو جاتی ہے تو آدمی پھر ایک مقام حاصل کر لیتا ہے اپنی زندگی میں اور وہ کچھ کہنے کی کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو جادہ سے جادہ لوگوں کی ہیلپ کر کے یا جادہ سے جادہ لوگوں کو سچھت کر کے کیسے بھی کر کے ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ تو ایڈلیس ان کا ایک ادھکار ہے ان کو ملنا چاہیے اور سیفٹی اور سیکیورٹی کا بھی ان کو ادھکار ہے ان کو ملنا چاہیے تو آئیے دوستو پھر میں اس بک کا یہیں پہ سماپن کروں گا اور آشا کرتا ہوں آپ لوگ سوست ہوں گے خوش ہوں گے ایک پوزٹیو سکراتمک سوچ کے ساتھ اپنا جیون ویتیت کر رہے ہوں گے تو اسی ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں راحل پانڈے آپ سے نیسٹ ویڈیو میں آ کے کچھ نئے ویچار کچھ نئے بک ڈسکس کروں گا جہن جہ بھارت